اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب دوستو آج ہم بات کریں گے آرمر راڈ کے بارے میں ان کو کس طرح سے رول کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح سے ہم کنڈیکٹر پر انسٹال کرتے ہیں تو آج مکمل ہم اس وڈیو میں جانیں گے کہ اس کو کہاں اور کیوں استعمال کیا جاتا ہے اور ان کو کس طرح سے بنایا جاتا ہے اور کس طرح سے ان کو انسٹال کیا جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس اس وقت دو طرح کے آرمر راڈ ہیں ایک سو ستر ایم ایم کی کیبل کے لیے ہے ایک سکسٹی سیون ایم ایم کی کیبل کے لیے یعنی کہ کنڈیکٹر کے لیے ہے یہ جو آپ پول دیکھ رہے ہیں اس پول کے اوپر جو ہماری تین کیبلیں ہوتی ہیں ہائی بولٹی کی ہائی ٹینچن لائن کی یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے آپ جہاں انسولیٹر آتا ہے اس جگہ پر ہم اس آرمر کا استعمال کرتے ہیں یہ کیوں استعمال کرتے ہیں ہم آگے چل کے اس کو بھی دیکھیں گے تو ابھی ہم شروع کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں کس طرح سے یہ پیچھے سے آتے ہیں اور ان کو کس طرح سے ہم رول کرتے ہیں یہ ہمارا راڈ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اس میں ایک جو ہمارے کنڈیکٹر کے لیے ہم استعمال کریں گے اس کے اندر یہ تقریباً بارہ راڈ ہوتے ہیں ان کو ہم کس طرح سے رول کریں گے جی آپ ابھی میں آپ کو ان کو رول کر کے دکھاتا ہوں تو یہ دیکھئے اس طرح سے ان کو ایک سائیڈ سے پکڑ لینا ہے پیچھے سے ان کو ہم رول نہیں ہونے دیں گے اور ان کو ایک تین چار ہم جتنا آسانی سے بنا سکتے ہیں ان کو ہم بنا سکتے ہیں تو میں ان کو تین تین کر کے بناوں گا ان کو تین دو جتنا آپ آسانی سے بنا سکتے ہیں ان کو ایک دوسرے کے اوپر رول کر سکتے ہیں یہ رول ہوگا رول ہونے کے بعد کسی طرح بھی رکھیں گے تو یہ دوبارہ اپنی پہلے والی شکل میں نہیں آئے گا یہ کھولے گا نہیں تو دیکھئے پہلا ہمارا ایک سٹیپ کمپیٹ ہو چکا ہم دوسری طرح اسی طرح رول کریں گے اس کا رول کرنے کا اصل طریقہ یہی ہے کہ ہم تینوں کو برابر پکڑیں گے اور اس کو جہاں ہاتھ رکھیں گے اس کو پیچھے سے ہم اس کو رول نہیں ہونے دیں گے دیکھئے دیکھئے جیس طرح سے ہی ہمارے رول ہو چکے ہیں یہ ہم نے اس کے بعد ہم نے دو کا بنایا ہے کیونکہ ہمیں جو جس کی ضرورت ہے ہم اس کو ایک سائیڈ پہ چھے بنائیں گے ایک سائیڈ پہ ہم چار بنائیں گے پانچ بنائیں گے ایک سائیڈ پہ ہم چھے بنائیں گے ایک سائیڈ پہ ہم پانچ بنائیں گے جو ہمارا ایک ایکسٹرا ہوگا وہ اس کو نکال دیں گے تاکہ جو ہماری ایک سو ستیر ایمیم کی کنڈکٹر ہوگا اس کے اوپر یہ اچھے سے رجیس ہو جاتا ہے اس پر زیادہ زور لگانے کی زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا آسانی سے اس کے اوپر ہم اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے پہلے تین بنائے اور بعد میں دو بنایا اس کو ہم اس کیسی طرح اس کے اندر اڈجیسٹ کر دیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت اچھے طریقے سے یہ اور آرام سے ہو جاتا ہے کوئی مشکل کام نہیں ہے یہ تو یہ دیکھ سکتے ہیں اب یہ آپ ہمارے پاس یہ ہم نے مکمل اس کا ایک سائٹ کر لی ہے پانچ کی یہ تین تین کے ہمارے پاس دو ہیں اب اس کو بھی اس کے اندر ہم انسٹال کریں گے صرف اس کو اس کے برابر رکھنا ہے اور اس کو پیچھے سے بھوماتے جائیں گے تو یہ اس طرح سے آگے بلکل اپنے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ہے یہ جو ہم نے بنایا یہ چھے کا ہے اس کے اندر ہمارے چھے روڑ ہیں جو پہلے ہم نے بنایا اس کے اندر پانچ روڑ ہیں تو جیسے کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھئے یہ پانچ اور یہ ہمارے چھے روڑ اس کے اندر اب ہم اس کو اس طرح سے بند کریں گے اس کو بند کرنے کا طریقہ یہ دیکھ سکتے ہیں اب جو ہمیں جو نشان دیا ہوتا ہے ان کو ہم برابر رکھیں گے تاکہ جب ہم اس کو کنڈیکٹر کے اوپر انسٹال کریں گے تو یہ دونوں سائیڈوں پہ برابر آئے ہم اس کو اس کے اوپر بلکل رکھیں گے دونوں نشانوں کو اور ایک سائیڈ سے پکڑ کے دوسری سائیڈ سے اس کو ہم رول کر دیں گے تو یہ دیکھئے یہ ہمارا آرمر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو کنڈیکٹر کے اوپر انسٹال کریں گے وہ انسٹال کس طرح سے کرتے ہیں وہ میں نے ایک کنڈیکٹر ایک سو ستر ایم ایم کا تیار کیا ہے ہم اس کے اوپر چل کے اس کو انسٹال کریں گے تو یہ ہمارے ایک سکسٹی سیون ایم ایم کی کنڈیکٹر ہے اس کے لیے یہ چھوٹا آرمر ہوتا ہے اس کی جو راڈ کی تداد ہے وہ تقریباً دس ہوتی ہے اس میں بھی ہم ایک کم کر دیتے ہیں تاکہ جو ہمارا کنڈیکٹر ہوتا ہے اس کے اوپر اچھے سے اور آرام سے ہم اس کو انسٹال کر سکیں تو یہ دیکھئے یہ ہمارا وہ کنڈیکٹر ہے ایک سو ستر ایم ایم کا جو میں نے آرزی طور کے لیے آرزی طور پر یہاں انسٹال کیا ہے تو سب سے پہلے ہم اس طرح سے اس کو اڈجیسٹ کریں گے اور اس کو اس طرح سے اس کے اوپر رول کر دیں گے یہ جو ہماری چھے والی سائڈ تھی جو ہم نے ایک سائڈ پر سکس راڈ کیے تھے وہ ہم نے پہلے اس کو اس کے اوپر رول کر دیا ہے آپ کوئی بھی کر لیں اس میں کوئی بات نہیں ہے کہ پانچ والا پہلے کرنا یہ چھے والا دیکھیں اس طرح سے یہ کنڈیکٹر ہمارا یہاں سے محفوظ ہو گیا ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اس کے اوپر یہ انسولیٹر کے اوپر آتا ہے تاکہ ہمارا جب کنڈیکٹر ہوتا ہے جو دیکھ سکتے ہیں آپ جو ہمارا کنڈیکٹر ہوگا وہ ہوا سے جب ہم اس کو بانتے ہیں تو ہوا چلتی ہے یا کسی مسئلہ ہوتا ہے یہ آجتہ آجتہ یہ کنڈیکٹر وقت کے ساتھ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے تو یہ جو ہمارا آرمر ہوتا ہے یہ اس کو خراب نہیں ہونے دیتا ہمارے کنڈیکٹر کو اور اس کی حفاظت کرتا ہے تو اگر ہمارا وہ جو اوپر جو ہم ٹائی مارتے ہیں جہاں اس کے اوپر جو ہم تار کے ساتھ ہم اس کو انسکلیٹر بھی اوپر لپیٹتے ہیں وہ اگر لوز بھی ہو جائے تو یہ جو ہمارے آرمر راد ہوتے ہیں اس کو اس ہمارے کنڈیکٹر کی حفاظت کرتے ہیں تو اصل مقصد صرف اس کا یہ ہوتا ہے کہ ہمارا جو جہاں انسولیٹر آئیں گے وہاں یہ ہمارے آرمر راد اس کی ہمارے کنڈیکٹر کی حفاظت کے لیے انسٹال کیا جاتے ہیں تو اجیے دیکھئے اس طرح سے یہ ہمارا ایک انسولیٹر ہوگا ہے سینٹر میں بالکل جو میں نے پہلے بھی آپ کو نشان دکھایا اس کے اوپر ایسے ہم اس کو بعد میں اس کے اوپر ٹائی یا ہماری جو بھی ہمارے پاس چیز ہوتی ہے ہمیں کمپنی پروائیڈ کرتی ہے وہ ہم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں تو یہ تھی ویڈیو آج کیا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو پلیز لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے تھانکس فار واشنگ اللہ حافظ دعا میں یاد رکھیں موسیقی